وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے مزبان محمد رئیس احمد قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ پچیس پاروں کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی آج چھبیس میں پارے کا آغاز ہو رہا ہے چھبیس میں پارے کا پہلا روبو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی ناظرین محترم قرآن کریم کا یہ جو سفر ہے ایک اتنا مبارک سفر ہے کہ آج ہم یہ بات تحدیث نعمت کی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو بہت سراحہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہیں آپ کو اور ہمیں نصیب فرمائے تلاوت قرآن کریم کے لئے تشریف فرمائے ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اور ناظرین محترم ہم ساتھ تشریف فرمائے ہیں ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب جو کی تفسیر فرمائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ وہ سعادت کا سفر ہے کہ جس سفر پر صرف خوش نصیب گامزن ہوتے ہیں آئیے تلاوت فرمارے ہیں قاری نومان نیمی بسم اللہ تنزین الكتاب من اللہ العزیز الحکیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے حابیم اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والاللہ وما بين اوما الا بالحبط واجل مسم والذین کفروا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدد تک کے لیے اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں گر آیا گیا ہے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ یونی ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرق في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان كنتم صادقين آپ کہیے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ اگر تم سچے ہو اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکے اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں اور جب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار اس حق کے متعلق کہتے ہیں جو ان کے پاس آ چکا ہے یہ کھلا ہوا جادو ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِن افْتَرَيْتُهُ بَلَا تَمْلِكُونَ لِي لَوْقَاهِ شَيْئًا وَاَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ كَفَابِهِ شَهِدًا اَمْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفْرُ الرَّحِيمِ یا کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس کو گھڑ لیا ہے آپ کہیے کہ اگر بالفرد میں نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بلکل بچا نہیں سکتے تھے تم اس قرآن کے متعلق جو کچھ کہہ رہے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی کافی گواہ ہے اور وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے قُلْ مَا كُونَ تُبِدْعًا مِنَ الْمُسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ آپ کہیے کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ میں از خود یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں قُلْ لَرَائِتُمْ إِذَا كَانَ مِنْ عِيَدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْمَرُوتُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْغَالِمِينَ آپ کہیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا کفر کر چکے ہو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا اور بنی اسرائیل کا ایک شخص اس جیسی کتاب کی گواہی دے چکا ہو اور اس پر ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے تکبر کیا ہو تو تمہاری آقبت کیسی ہوگی بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وَقَالَ الَّذِينَ گَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ آئِلَئِهِ وَإِذْ لَمْ يَهْدَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِذْ قُدِیم اور کافروں نے مومنوں کے مطالق کہا اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ کرتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہ کی تو انقریب یہ کہیں گے یہ قدیم جھوٹ ہے وَمِن قَبْلِهِ قِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ الْحِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ وَلَمُوا وَمُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی آسمانی کتاب پیشوا اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظالموں کو عذاب سے ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ نَوْلَاهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا بَلَا خَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمع رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولئے کا اصحاب الجننت خالدین پیہا جزاء اَن بِمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ یہی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہنے والے یہ ان کے نیک کاموں کا صلاح ہے جو وہ کرتے تھے وَوَصْلِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُمْ اَنْمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاقیدی حکم دیا اس کی ماں نے اس کو مشقت کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جھیل کر اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں تھا حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تُو راضی ہو اور تُو میری اولاد میں بھی نیکی رکھ دے بے شک میں نے تیری طرف وجو کیا اور بے شک میں اطاعت گزاروں میں سے ہوں اولادکا الذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو و نتجاوز عن سیئاتیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے نئے کاموں کو ہم قبول فرماتے ہیں اور جن کی لغزشوں سے ہم درگزر کرتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا وَالَّذِی قَالَ لِوَالِدَيْهِ وَفِّلْ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَمْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنِنِ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَيَقُولُ مَا هَنَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر اف ہے تم مجھے اسی سے ڈراتے رہے ہو کہ میں قبر سے نکالا جا ہوں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت صدیان گزر چکی ہیں اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیرے لیے ہلاکت ہو ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف پہلے لوگوں کے بنائے ہوئے افثانے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے یہ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں میں سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے تھے اور ہر فرید کے لیے ان کے عامال کے مطابق درجات ہیں اور ان کو ان کے عامال کا پورا سلا دیا جائے گا اور ان پر بلکل ظلم نہیں کیا جائے گا ویوم يمرض الذین کفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حیاتكم الدنيا واستمتعكم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وِبِمَا كُنْتُمْ تَفْسَقُونَ اور جس دن کفار کو دوزخ میں جھوک دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو پس آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کرتے تھے وَذْكُرْ أَخَاعَادِ اِذْ آنذر قومه بالأحقاف وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اور اے رسول مکرم آدھ کے ہم قبیلہ غود کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف ریگستانی بستی میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اور ان سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ حَالِهَتِنَا فَأْفِنَا بِمَا تَعِدُنَا انہوں نے کہا کیا آپ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں سو آپ وہ عذاب لے آئے جس سے آپ ہم کو ڈرہ رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْ عِندَ اللَّهِ حُود نے کہا اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے میں تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں تمہارے مطالق بمان کرتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَدِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضًا مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَرْتُمْ بِهِ بِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں میں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ہم پر برسنے والا بادل ہے نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جل طلب کیا تھا یہ زبردست آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے تُدَامِ رُبُ اللَّ شَيْفِ بِأَمْنِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی پھر وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِي مَا اِمْ مَكَّنَّا كُمْ فِيهِ وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدًا فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ سَمْحُوهُمْ وَلَا أَبْصَرٌ وَلَا أَفْئِدَتُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں پر اختدار عطا کیا تھا جن چیزوں پر تمہیں خدرت دی ہے اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آسکے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس عذاب نے ان کا احادہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَتْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور بے شک ہم نے تمہارے اردگرد کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے مختلف نوع کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں فَلَوْلَا نَصَرَوْا الَّذِينَ اتَّخَذَوْا مِنْ عَادُونِ اللَّهِ قُبَانًا آلِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَانِكَ اِفْقُمْ وَمَا كَانُوا يَفْدَرُونَ پس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ معبود تو ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور بہتان تھا جس کو وہ تراشتے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرَوْهُ قَالُوا أَنْصِدُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُاظِرِينَ اور اے رسول مکرم یاد کیجئے جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو آپ سے بغور قرآن سنتے تھے پس جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف آزاد سے دراتے ہوئے واپس گئے قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُسَا مُصَدِّقَ لِقْمَا بَيْنَ يَدَ يَهْدِي انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف ادایت دیتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف اے ہماری قوم اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا پیغام مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور دردناک عذاب سے تمہیں پناہ میں رکھے گا وَمَا لَا يُجِبْ دَاعِ اللَّهِ بَلَيْسَ بِمَعْجِزِن فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اور جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو آجز کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں اور وہ لوگ یرون اللہ الذي خلق السماوات والأرض اور وہ لوگ یعی بخلقهن بقادر على ان يحیی الموتى بلائن نو علا كل شئی قدیر اور کیا انہوں نے یہ نہ جانا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن کافروں کو دوزخ میں جھوک دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کیا یہ برحق نہیں ہے وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم اللہ فرمائے گا پس تم اس عذاب کو چکھو جس کا تم کفر کرتے تھے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعبع لهم كم هم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاؤن فهل يملك إلا القول الفاسقون سو اے رسول آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا اور ان کے لئے طلبِ عذاب کی جلدی نہ کریں جس دن وہ آخرت کے اس عذاب کو دیکھیں گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی ہے اس وقت وہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی رہے تھے یہ قرآن کا پیغام ہے لہٰذا صرف نافرمان لوگوں کو ہی حلا کیا جائے تلاوت تو ترجمہ پیش کیا گیا آئیے تفسیر کے لئے ہم چلتے ہیں اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین معزز ناظرین الحمد للہ آج چھبیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور چھبیس میں پارے کے پہلے ربو کی تلاوت کی گئی ہے اور پہلا ربو چونکہ ایک پوری صورت پر مشتمل ہے یعنی کہ صورت الاحقاف تو آج اس کے تلاوت کی گئی ہے یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے اور کل چار رکو اور پینتیس آیتوں پر مشتمل ہے اس صورت میں بہت سے مضامین شامل ہیں جب اگر ہم ابتداء انغور کریں ابتدائی آیتوں میں تو اللہ رب العالمین نے پچھلی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں کفار قریش کے اعتراضات کو اور ان کے خدشات کو بیان کر کے اس کا اضالہ کیا گیا ہے ان کے خدشات میں یہ خدشہ یہ تھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بار بار پھر مکی صورتوں میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ یہ کتاب اور اس کا نزول اللہ کی جانب سے ہے کہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تو یہ مضامین کہیں قسم کے انداز میں ہیں کہیں ایک مستقل جملے کی صورت میں ہیں دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا مقام بیان فرمایا پھر خود ان کو فار سے سوال کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلی صورتوں میں بھی ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں اور یہ بھی سمجھانے ہی کا ایک انداز ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا اور وہ لا جواب ہو جاتے تو گویا کہ اس مقام پر روک کر انہیں دعوت فکر دی جاتی کہ دیکھو تمہارے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے تو لہٰذا تمہیں غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں دوبارہ تجزیہ کرنا چاہیے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان سے سوال کیا گیا ہے کہ جنبتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو ارونی مادا خلقو من الارض مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے ام لہم شرکن فی السماوات یا آسمانوں کی تخلیق میں کوئی ان کی شراکت داری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مازاللہ پارٹنرشپ ہے ان کی تخلیق کائنات کے اندر ایسی کوئی بات ہے ایتونی بکتاب من قبل ہادا تو کچھ لکھا ہوا لے کر آؤ کوئی سند لے کر آؤ ایسی او اثارت من علمین یا کوئی علمی ثبوت لے کر آؤ انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں تھا کوئی تحریر نہیں کوئی علمی ثبوت نہیں ہاں اس کے جواب میں وہ صرف اور صرف اگر کچھ پیش کرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کو یعنی گمراہی کے جواب میں گمراہی کو پیش کرتے تھے ظاہر ہے کہ گمراہی کے تسلسل سے کسی دوسری گمراہی کا جواز نہیں ہو سکتا جیسے کہ آج بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے کہ اپنی غلطی کے ثبوت میں کسی اور کی غلطی پیش کرتے ہیں کہ مجھ پر صرف الزام کیوں ہیں فلانے بھی تو ایسا کیا ہے ایسے ہمیں بہت سے لوگ نظر آتے ہیں ہمارے ملکی حالات میں ملکی سیاسی حالات میں بھی اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہمیں اس طرح کے آرگومنٹ یا اس طرح کے جوابات و تعویرات نظر آتی ہیں کہ اگر کسی ایک کو اگر اس کی برائی بیان کی جائے تو وہ جواب دینے کے بجائے یا اس برائی کو دور کرنے کے بجائے اعتراض کرنے والے کی دس برائییں گنوا دیتا ہے وہ تو اس طریقے سے ایک سلسلہ چلتا ہے تو یہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے بلکہ صحیح اگر کوئی بات ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر تم برحق واضح ہو جائے تو اس کی پیروی کی جائے یا پھر جس پر تم قائم ہو اس کا کوئی ایسا ثبوت لے کر آؤ قرآن مجید نے بیان فرمائی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حسب آیات گزشتہ بتوں کی بے بسی کو بیان فرمایا کہ یہ ایسی چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ جو انہیں کام آنے والی نہیں ہیں یہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ ان کا خالق ہے مالک ہے اور تمام تر ان کی بھلائیوں کا مالک و مختار ہے وہ یہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس کی پھر مضمت یہاں پر فرمائی گئی ہے اس کے بعد پھر ناظرین آیت نمبر نو میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احوال بیان فرمائے قل اے محبوب آف فرمائیے ما کنتو بدعم من الرسول کہ میں کوئی انوکہ نیا رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں تو تمہیں کس بات کا تعجب ہے قرآن کے بارے میں بھی اس سے پہلے صورت میں یعنی گزشتہ پارے میں نشستوں میں ہم یہ بات کیا چکے کہ ایک جگہ فرمائے کہ اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے یعنی قرآن کا نزل بھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس پر لوگ تعجب کریں حیرت کریں کہ پہلے بھی وحی آئی اور اب بھی نازل فرما دی ہم نے اسی طرح سے حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ما کنتو بدعم من الرسول کہ میں کوئی انوکہ رسول نہیں ہوں اور اس کے بعد اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی یہ بات کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اس پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے یہ سب باتیں بتائی ہوئی ہیں جانتے تھے آپ اپنی امت کے بارے میں بھی اپنے بارے میں بھی تو یہ کیوں کہلوایا کہ میں نہیں جانتا تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دو طرح سے اس کا جواب دیا گیا ایک تو یہ کہ درایت کی نفی ہے کہ میں از خود نہیں جانتا یعنی جو کچھ جانتا ہوں اللہ کی عطا سے جانتا ہوں از خود نہیں جانتا ایک بات تو ناظرین یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور دوسرا بعض وقت اس سے تفصیل مراد ہوتی ہے کہ میں ابھی اس وقت تفصیل پر متعلق نہیں ہوں لیکن زندگی میں جو آگے ایام ہیں ایام ہیں یا زندگی کے احوال ہیں ان میں تدریجاً میرے علم اضافہ کیا جائے گا کیونکہ علماء نے یہ سرات فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ تدریجی ہے درجہ بدرجہ اس میں اللہ نے اضافہ فرمایا تو اس اعتبار سے یہ اشارہ ہے کہ اجمالاً تو مجھے تمام چیزوں کا اللہ نے علم اطا کر دیا تفصیل اللہ نے گریج ولی مجھے اطا فرمائی ہے تو یہ بھی ناظرین ہمیں فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی کنفیوجن نہ ہو مختلف آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو کفار قریش کو قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے بیان فرمائے اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا یعنی ظاہر ہے وہ تو نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن بالفرص کے درجے میں بالفرص کے درجے میں کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوا اور تم یہاں پر منکر رہے تو پھر سوچو کے بعد میں کیا تمہارا بنے گا اور کیا جواب ہوگا بہتر ہے کہ اس کو مان لو کہ اگر تمہارے بقول بالفرص اس کے بعد دنیا دوبارہ ان کو نہ جلایا گیا تو بات ختم ہو گئی لیکن اگر دوبارہ زندہ کر دیا گیا لوگوں کو اور اس کتاب کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو تمہارا یہ ماننا تمہیں کام آ جائے گا یہ بہت محصر انداز ہے ناظرین قرآن کریم کا آیت نمبر دس ہے یہ سورة الاحقاف کی پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کفار کے ایک نظریہ کو بیان کیا کہ وہ اسلام کو اپنے لئے بہتر نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ بہتری کا میار اپنے آپ کو کہتے تھے جو ہم مانے وہ بہتر اور جس کو ہم چھوڑ دیں تو وہ غیرے بہتر چنانچہ وہ کہتے تھے کہ لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے آیت نمبر گیارہ لَوْقَانَ خَيْرَمْ مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو ضرور ہم یہ مسلمان ہم پہ سبقت نہ لے جاتے یہ ہم سے آگے نہ نکل جاتے یعنی وہ مسلمانوں کے ایمان میں سبقت کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے یہ لوگ جو پہلے اسلام لائیں اس کا مطلب اسلام بہتر نہیں ہے اگر بہتر ہوتا تو ہم پہلے لاتے ہیں اسلام یعنی میار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں حالکہ میار خود اللہ کی ذات عقائد و عالم کی ذات پاک ہے قرآن میار ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو میار بنا لی ہے یہاں سے اس سوچ کا بھی ناظرین رد ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ شریعت کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو میار بنا لیتے ہیں کہ ہمارے میار پر پرکھو کہ کون درست ہے کون غلط ہے تو یہ ناظرین ہمیں میار کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے میارات ہیں ان میارات کو بھی اصل میار پر ہمیں پرکھنا چاہیے چاہے ہمارا کتنا ہی دل مائل کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ شریعت کے میار پر پورا نہیں ہیں تو ہمیں پھر اس کی طرف آگے بڑھنے سے اشتناب کرنا چاہیے اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس میں استقامت والوں کی تعریف فرمائی انہ الذین قالوا ربنا اللہ تُب مستقاموا فلا خوفون علیہم ولاہم یحضنون کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے استقامت اختیار کر لی تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بیان کیا گیا ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے خصوصاً پھر والدہ کا ذکر کیا کہ اس نے کتنی مشقتوں سے انسان کو یعنی اپنے پیٹ میں اپنے بچے بچی کو اٹھائے رکھا پھر کس طرح تکلیف سے جنہ اس کو اور پھر آگے تک بھی تکلیف کے مراحل کو برداشت کیا حتی اذا بلغا شدہو یہاں تک کہ جب وہ بچہ اپنی قوت کو پہنچ گیا وہ بلغا اربعین سنتاً اور چالیس برس کا ہو گیا تو اب اگر وہ فرما بردار ہے تو کیا کہے گا ربی اے میرے رب اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک اللہ تینامت علیہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے اس نعمت کا جو تُو نے مجھ پر فرمائی بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح اشارہ ہے کہ جب ان کی عمر چالیس سال کی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ تُو نے مجھ پر نعمت فرمائی میرے والدین پر نعمت فرمائی تو اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروں وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْدَى اور مزید میں نیک عمل کروں کہ جسے تُو راضی ہو جائے وَاَصُلِحْ لِهِ فِي ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد کے معاملے میں بھی تو میری اصلاح فرما اور مجھے اس میں صلاح اور رشد اتا فرما تو اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بھی ان کے والدین کو بھی اور اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی ایمان کی توفیق اتا فرمائی کسی صحابی میں ہمیں ایمان کا یہ تسلسل اس بڑے پیمانے پر نظر نہیں آتا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ خوشی اتا فرمائی کیونکہ والدین بھی ایمان لائے پھر اولاد بھی اور اولاد کی اولاد بھی یعنی ایک ایمان کا تسلسل اللہ نے گھر میں انہیں اتا فرمایا اور یہاں چالیس سال کا ایک خاص تذکرہ ہے اس تعلق سے علماء نے کچھ روایتیں بیان فرمائی میں اس میں سے ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں کہ ناظرین چالیس سال کی عمر ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ جہاں پر پہنچ کر اگر وہ انسان ایسا ہے کہ جس نے اب تک کوئی نیک عمال نہیں کیے یا اچھی زندگی نہیں گزاری تو کم از کم چالیس پر پہنچ کر اسے سنبھل جانا چاہیے سنبھل جانا چاہیے ایک روایت میں ارز کر دیتا ہوں حضرت ابن عباس سے منقول ہے فرماتے من اتا علیہ الاربعونہ سندن جس کی عمر چالیس سال ہو جائے فلم یغلب خیروہ شر رو اور اس کی بھلائی ابھی بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے نیکیاں زیادہ نہیں کی فرماتے ہیں پھر اسے دوزخ کی تیاری کل لینی چاہیے یہ بہت اہم بات ہے ناظرین کہ چالیس سال کی عمر میں سنبھل جانا چاہیے ویسے تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی اور ہر زندگی کا ہر دن ہر رات کہ نہیں معلوم کہ زندگی کتنی اب باقی ہے کسی لمحے کا معلوم نہیں لیکن جسے اللہ نے چالیس سال تک کی بھی محلت دے دی ہے تو اب اسے اگلی زندگی کو بہتر اس حوالے سے بنانا چاہیے پھر والدین کے نافرمانی کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا اولئیک اللہذین حقا علیہم القول فی امامن قد خلط من قبلہم من الجن والینس انہم کانو خاصرین یہ سراسر گھاٹے میں ہیں ظاہر ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے دین سے مقابلہ کرنے والے یہ سب گھاٹے میں ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو دنیاوی مال و مطا میں پڑے رہتے ہیں دنیا کی لذتوں میں پڑے رہتے ہیں اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دین کی عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے خاص طور پر اشارہ دیا گیا ہے کہ جب یہ جہنم پر انہیں پیش کیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ تم نے تو اپنی ساری لذتیں دنیا میں پالی تو اب یہاں صرف تمہارے لئے عذاب ہے تو لذتوں کے معاملات میں ناظرین اعتدال ہونا چاہیے دنیا سے جو استمتا ہے تمتو ہے اس کے اندر ایک ہمیں اعتدال لکھنا چاہیے کہ جسے ہمارا دین ہماری عبادتیں اعتاعتیں یہ متاثر نہ ہو یہ ڈسٹرب نہ ہو پھر اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ان کے قوم کا ذکر کیا یعنی کہ قوم عاد جن پر اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قوم احقاف نامی علاقے میں اور حصے میں آباد تھی احقاف کے بارے میں چونکہ یہ صورت کا نام ہے تو میں مختصرا وضاحت کر دیتا ہوں جو علماء نے لکھی کہ حقف کی جمع ہے اور اہل عرب ریت کے ٹیلے کو جہاں پہ بہت سارے بل کھاتے ہوئے ریت کا ایک طویل ٹیلہ ہو تو اس کو احقاف کہتے ہیں اور اس سے مراد لیکن وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضرت موت تک پھیلا ہوا ہے یہاں پر یہ قوم آباد تھی اور بہت طاقتور اور بہت زبردست قسم کی اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی لیکن قرآن نے اور ایک مقام بسور حقہ میں فرمائے تیز آندھیوں کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا سات راتیں آٹھ دن تک وہ آندھی چلتی رہی اور یہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ ایسے گرے پڑے تھے جیسے درخت کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں رہی یہ بڑا ناز کرتے تھے اپنی جسامت پر اپنے قد و قامت پر لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو جب عذاب آیا تو ان کو بے نام و بے نشان کر دیا گیا تو آفیت اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا جائے چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انہیں سمعو بسر دل فکر خیال سب دیا مگر انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے انہیں ساری صلاحیتیں دی لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب ان آیتوں سے گزریں تو اگرچہ کافروں کے بارے میں کفار کا ذکر ہے مگر ہم غور نہ کریں ہمیں کیوں بیان کیا اللہ نے اسی لیے تو بیان کیا کہ ہم بھی غور کریں مجھے اللہ نے سماد دی سننے کی تو میں کیا صحیح چیزیں سنتا ہوں دیکھنے کی صلاحیت دی کیا صحیح چیزیں دیکھتا ہوں غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی صحیح چیزوں میں غور کرتا ہوں اپنے پورے وجود کا ہم تجزیہ کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکیں پھر اس میں جنات کی ایک حاضری حضور کی بارگاہ میں جنات کا آنا ان کا ایمان لانا اپنی قوم کو سمجھانا لیکن چونکہ یہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی ذکر ہوگا مزید کچھ مقامات پر تو وہاں پر انشاءاللہ اس کے ہم تفصیل بیان کریں گے اختتام پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلید دیئے فَصْبِرْ كَمَا صَوَرْ عَلُوْ عَزْمِ مِنَ الرَّسُولِ اے محبوب آپ صبر کیجئے جس طرح علو العظم رسولوں نے سبر کیا تھا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کے لیے جلدی نہ فرمائی آپ یہ اللہ رب العالمین نے ایک تسلید دی ہے اور مسلسل محنت کا ایک اشارہ فرمایا ہے تو یہ ایسے بہت سے مضامین ہیں جس میں ہمیں بھی تسلسل کا اشارہ دیا گیا ہے ہمیں بھی جہد مسلسل چاہیے اطاعت کے کام کرنے کے لیے مسلسل محنت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے علامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے اور دوران تفسیر بہت سی ایسی باتیں آئیں جو اصلاح احوال کے حوالے سے بہت ضروری تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنی کی توفیق اطاف فرمائے اسلام پر زندگی اطاف فرمائے ایمان پر موت اطاف فرمائے اور سرکار علیہ السلام کی شفاعت عظمہ سے بروز حشر ہمیں بہرمند فرمائے میں عزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے لیے نصیحت ہے یسرم القرآن لذکر فرمی مدکر اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل